اور اب میں یہاں پر پچھلے سبتہ کے بہت سے نویتین رکھے دیکھ رہا ہوں جس کے لیے پچھلے ریویوار میں نے سندیش میں کہا تھا مجھے لگتا ہے میں بھول گیا کہ میں نے ابھی سندیش کا کیا نام دیا ہے لیکن میں نے کچھ آپ کے کرس چکانے کے وشے میں کہا تھا اور آپ جانتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ بہتوں دوارہ غلط سمجھا جاتا ہے نہیں اس کا قارن یہ نہیں ہے کہ وہ غلط سمجھنا چاہتے ہیں پرانتو آپ ہی کچھ غلط سمجھ گئے اور اب کسی نے کہا کیا ہمیں کار خریدنی چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے ییسو مسیح نے یہ نہیں بولا یا بائبل میں ایسا ہے کہ کسی ویکٹی میں سے کچھ ادھار نہ لو جس کرد کو آپ چکا سکتے ہیں چکا دیں اس کا یہ نہیں کہ کسی ویکٹی سے ہم کسی بھی پرکار کے دیندار نہ ہوں اس کا یہ ارث نہیں کہ ہمیں اپنا قرائے دینا ہوتا ہے ٹیلی فون بل دینا ہوتا ہے اور بہت کچھ دینا ہوتا ہے ہمیں ان کا دینا ہوتا ہے اور ہم چھکاتے ہیں پرنتو جو پرانا لمبا ادھار ہو جو ہم دے سکتے ہیں اسے چکا دیں سمجھے آپ کسی بھی چیز کا اپنے اوپر اس پرکار کا بوجھ لے کر نہ جائیں مجھے یاد ہے جب میں لڑکا تھا تو ایک بار بیمار ہو گیا تھا جب میں اسپطال سے باہر نکلا تو مجھ پر دو ہزار ڈالر کا کرزہ تھا شری سوینیگر جن کی دوائی کی دکان ہوا کرتی تھی ان کے دوائی کے مجھے تین چار سو ڈالر کے بل چھکانے تھے وہ تو مجھے جانتے تک نہ تھے اور وہ ویکتی میں اس کے پاس گیا میں اسے جانتا نہ تھا اور اس نے جیسا بھی ہو دوائیں بھیجتا رہا تھا اس نے دوائی دینے سے کبھی منع نہیں کیا اور میں نے کہا میں آپ کا دیندار ہوں اور میں نے کہا میں سمجھتا ہوں سوینیگر نہیں وہ شری میسن تھے کوٹ ایوینیو اور سپرنگ کے اور میں نے کہا میں آپ کا دیندار ہوں اور میں اب بھی بہت دربل ہوں پرنتو میں کام پر جانے کی کوشش میں ہوں اب یدی میں آپ کا کردہ نہ چکا سکا میں تبھی مسیح ہوا تھا میں نے کہا شری میسن میرا پہلا کرتوے پرمیشور کی اور ہے کہ میں اپنی دے کی چکا ہوں میں اسے پہلے اپنا دشمان دینا چاہتا ہوں اور میں نے کہا میرا دوسرا کرتوے ہے کہ میں اپنے کردے چکا ہوں میں نے کہا میرے پتہ بیمار ہیں اور ہم پریوار میں دس بچے ہیں پرنتو میں نے کہا میں دوں گا یدی میں آپ کو ہر ویتن پر پچی سینٹ سے ادھک نہ چکا سکا اگر میں نہیں چکا سکا تو میں آ کر اس بارے میں آپ کو بتا دوں گا میں بتا دوں گا کہ اس بار میں پچی سینٹ نہیں کر پاؤں گا اب پرمیشور کی ساہتہ سے میں نے ہر پائی چکتا کر دی ہے سمجھے میرا مطلب یہ ہے سمجھے کسی کو کچھ کہنے کا افسر نہ دیں اور کوئی مسیح اس کلیسیہ سے ہے جس نے ایک بار اپنی کار میں کام کروایا اور آ گیا اس وقت ہی نے کہا میں دے دوں گا مجھے شنیبار کو ویتن ملتا ہے یا اسی طرح سے کچھ بتایا اور اس نے اس کے پیسے کبھی نہیں چکا اور سبتہ در سبتہ بیٹھتے گئے اس نے کرز نہیں چکایا نہ ہی کچھ کہا اور اس وقت نے میرے پاس آ کر کہا دیکھئے اس سے چرچ کی چھوی بگڑتی ہے اس سے مسیح کی چھوی بگڑتی ہے آپ نہیں چکا سکتے ہیں تو اس سے جا کر کہیے میں آپ کا دیندار ہوں اور میں آپ کو سب کچھ چکا دوں گا میں ایک مسیح ہوں پرانتو میں ذرا ابھی نہیں دے پا رہا ہوں میں ابھی میں آپ کا رنی ہوں اور یاد رکھئے کہ یہ پرمیشر کی پستک میں بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کرتے ہیں تاکہ اس سے میں یہ اپنے لیے اور ہم سب مل کر یتن کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے پاس پہنچ رہے ہیں ہم کسی چیز کے بہت ہی پاس پہنچ رہے ہیں جو کی ہونے والی ہے اس لیے ہم اس بات کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں کہ جبکہ پربو کا آگمن اتنا نکٹ ہے ابکہ ہم اس مہن سمیے کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں